نحمد اللہ تعالی و نسلی و نسلیم وعلا رسوله الكریم وعلا آلہ واصحابه اجمعین مبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستنکا حد من النساء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبه بخبر و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلا آلہ واصحابه اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی رحمتا للعالمین وعلا آلیک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا فاتم نبی جین نہائیتی مزد محترم بہت عزت احترام کے لائق علماء ذیوکان سادات کرام حضرات کرامی قدر الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ربی ذو الجلال کا بے پایا احسان و کرم ہوا ہم ناچیز و حقیر بندوں پر کہ ربی ذو الجلال نے ہماری سہیات مستعار میں اس عارضی زندگی میں ربی کائنات نے کرم فرمایا کہ ہمیں ایک مرد با پھر ماہ رمضان و بارک عطا فرما دیا الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی پہلا اشرہ حدیث شبارکہ کے مطابق ربی کائنات کی رحمتوں کے نزول کا اشرہ ہے اور دوسرا اشرہ ربی کائنات جلولک جانب سے مغفرت کا ویا آج ان دونوں اشروں کا سنگم ہے وہ بھی اور وہ بھی درمیان میں ہے آج کا دن ربی کائنات جلولہ کے احسان و کرم یوں سمجھئے کہ بحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی الحمدللہ تعالی ہر صحبہ ایمان جو بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول پر یقین کامر رکھتا ہے ربی کائنات جلولہ کی رحمت کے دریا میں غوتہ زن ہے بحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو آدمی دریا میں نہر میں طالعب میں سمندر میں غوتہ لگائے ہوئے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی نیچے بھی دائیں بھی بائیں بھی ہر چہار جہاں پانی ہی پانی ہوتا ہے اور اگر وہ تھوڑی سی غلطی کرے تو پانی اس کے ناک میں بھی داخل ہو جاتا ہے موں میں بھی داخل ہو جاتا ہے یعنی پانی زبردست سے اس کے اندر گزنے کی کوشش کرتا ہے یہی سمجھئے کہ ربی کائنات جلولہ کی رحمت دروازے کھٹکٹا کھٹکٹا کے ہمارے ہاں تشریف لا رہی ہے بھی پانی رحمت کا نزول ہو رہا ہے الحمدللہ تعالی سم الحمدللہ تعالی اور ان رحمت والی گھڑیوں میں ربی کائنات جلولہ کی انعیات بھی پانی سے وہ وقت قریب سے قریب آ رہا ہے کہ جس کے لیے میرے کریم آکر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کی خوش قبری سنائی ہے میرے کریم آکر لستی و ترسا کے شادی گرامی قدر ہے کہ روزے دار کی دعا اس کے افطار کے وقت بہت قبول ہوتی ہے بہت قبول ہوتی ہے تو میں عموماً یہ بات ارزگیا کرتا ہوں کہ جب افطار کا وقت ہو تو بہت جلد پانی یا کھانے کی طرحات بڑھانے سے قبل اپنی آخرت کو پیش نظر رکھئے جامع ترین دعا جو میرے کریم آکر صلی اللہ علیہ و شفیہ منظمہ رحمت ان کو بہت زیادہ پسند تھی وہ دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ حسن و کنہ عذاب النار یہ دعا ہے اس دعا میں رب کائنہ جلالہ کے حضور دونوں جہانوں کے نعمتیں مانگ لی جاتی ہیں اور ایک رب کائنہ جلالہ کے ارشاد گرامی قدر ہے قرآن مجیر فرقانمید میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا مانگی و من الناس من یقول ربنا آتینا فی الدنیا و مانہو فی الاخرہ من خلاق میرا اللہ فرماتا کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے اللہ تعالی فرماتا ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی مانگتے ہیں و من الناس من یقول کچھ وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اہلت علیہ الدنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما دے وفی اللہ خورت حسنہ اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں سیدنا فروغ عظم رضی اللہ عنہ کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص عضر ہوا تھا اس نے عز کیا تھا حضور میرے لئے دعا فرما دیں تو آپ نے یہی دعا مانگیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ خورت حسنہ وکینا عذاب النار وہ شخص نے عز کیا کچھ اور مانگ دیجئے آپ نے پھر یہی دعا فرما دی وہ شخص نے عرض کیا کچھ اور مانگ دیجئے آپ نے پھر یہی دعا پڑ دی تو اس نے کہا حضور کچھ اور تو فرما لگے اللہ کے بندے باقی رہ کیا گیا جب رب کائنات کے حضور یہ عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری بھلائیاں مجھے عطا فرما دیں وہ تو نہیں جانتا تیرے لئے بھلا کیا کیا ہے کون کون سی شئے تیرے لئے عفض اور عالی ہے تو نے اپنے رب سے یہ مانگ لیا کہہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری بھلائیاں اور پھر آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر دیں تیرے آنکھیں بند ہونے سے تیرے قبر میں جانے سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک ساری بھلائیاں تُو نے مانگ لی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک دنیا کی ساری کی ساری بھلائیاں تُو نے مانگ لی خواہ کوئی بھی ہے تو اس جامترین دعا ہے تو یہ دعا اس یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگ لیجئے کہ میرا رب ضرور قبول فرمالے گا اور مانا پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو میں مانگ رہا ہوں تیز رفتاری کے ساتھ نہیں لاعبالی پن کے ساتھ نہیں میرے نبی فرماتے ہیں ایسے دعا کی جانب اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہی نہیں ہے رحمت کی اس کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتا ہے اب تیرحمت سے دور کر دیتا ہے جس دعا میں پوری توجہ نہیں ہوا کرتی بڑی توجہ کے ساتھ آپ کم از کم یہ دعا ضرور مانگ لیا کیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی اللہ خیرت حسن وکی نازہ بننا اور عذاب دعا اللہ تعالیٰ کے حمد اور اپنے کریم آقا کے حضور حدیع درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا مانگیں اور آخر میں بھی درود پاک اس کے بعد آپ اپنا روزہ افتاق کر لیا کریں یہ رب کریم آپ کو توفیق تعافیٰ میں تو آئندہ آپ یہی عمل کریں گے رمضان و بارک میں رب کائنات جلہ و علا نے ہمیں اپنی بے پایا نعمتوں سے رحمتوں سے نوازا اور سب سے رمضان و بارک میں بڑی نعمت رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں احتاف فرمائی اشار فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن عظیم کو نازل فرمایا گیا اور پھر جس رات رب کائنات قرآن کریم کو نازل فرمایا اس کی عظمت کے بیان میں رب کائنات نے پوری کی پوری سورہ بارکہ قرآن کریم میں نازل فرما دی انہا انزلنہو فی لیلت القدر وما اضراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیرو من الف شہر اللہ اکبر اللہ اکبر جس ایک رات قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی ابتدا ہوئی اس ایک رات کی عبادت تراثی سال چار ماہ کی عبادت سے افضل ہے کتنی افضل ہے یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے گوئے ہیں اس نسبت کی وجہ سے رب کائنات جل و اللہ سرات کا مرد پر مقام بلندوبالہ کر دیا اس قرآنی وظیم فرقانی حمید کے ایک آیہ و بارکہ سورہ اعظام کے بتیس دبر آیہ و بارکہ کا ایک اس سمین تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا رب کائنات جل و اللہ میرے محبوب مکرم شفیع مظم رحمت عالم کی ازواجی متحرات کو کتاب فرماتا و فرماتا ہے اے میرے نبی کی بیویو یا نسان نبی یہ اے نبی کی بیویو لَسْتُنَّا قَحَدَمْ مِنَ النِّسَانِ تم کسی اور عورت کی مثل نہیں ہو تمہاری شان ہی نرالی ہے جدہ گانا شان ہے چونکہ تمہاری نسبت اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ ہو گئے ہیں رب کائنات کی عزت کی قسم میرے نبی سے بڑھ کر کوئی عزت والا رب کائنات نے پیدا کیا ہی نہیں یہ حقیقت ہے تو جس کو میرے نبی سے نسبت ہو گئے وہ بھی اپنی جنس کے تمام اشیاء یا افراد میں سب سے عالی ہو گیا جس طرح میرے کریم آکر سلیل بھی شفیع مظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ عالی پیدا فرمایا اس لیے آپ پر نازل ہونے والی کتاب ساری کتابوں میں سب سے عالی کتاب میرے کریم آقا تائجر اربوجم شفیع مظم رحمت عالم کی اہل بیت اطحار سارے انبیاء کے اہل بیت اطحار میں سب سے زیادہ عالی حضور کے صحابہ سارے انبیاء کے صحابہ میں سب سے زیادہ عالی حضور کی اضواج متحرات کائنات کی عورتوں میں سارے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خواتین میں سب سے زیادہ عرف و عالی میرے نبی کا شہر سارے شہروں سے زیادہ عالی میرے نبی کا زمانہ سارے زمانوں میں سب سے زیادہ آلہ حتیٰ کہ میرے نبی کی امت ساری امتوں میں سب سے زیادہ آلہ کیونکہ نسبت آلہ کے ساتھ ہو گئی آلہ کے ساتھ نسبت ادنہ کو آلہ کر دیتی ہے آلہ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ادنہ کو آلہ کر دیتی ہے اور ادنہ کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ آلہ کو بھی ادنہ کر دیتی ہے نسبت کی وجہ سے عفضت میں کمی بھی ہو جاتی ہے اور اضافہ بھی ہو جاتا ہے میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں اگر آپ کو اگر آپ کو اپنے شیعہ کا میں اپنے قریب آقا کا جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ان کا تو کہہ نہیں اگر ان کی تشانی وراول ورا ہے نا ان کا تو کہہ نہیں کیا میں ان کا ذکر نہیں کرتا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے شیعہ کا آپ کے والد زیوکار کا جوتہ ملے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس کی تعظیم کریں گے کہ نہیں اٹھائیں گے عزت و عزبت کے ساتھ اس کو رکھیں گے یہ ایسے ہی ہوگا نا بلکہ این ممکن ہے کچھ وفا شعار اولاد یا کوئی وفا شعار عقیدت مند اس کو اپنے سر پر بھی رکھ لیں ایسے بھی ممکن ہے نا کہ نہیں جی جوتے ایک اصل مقام کیا ہے پستی ہے اصل مقام پستی ہے مگر جوتے کے نسبت جب آلہ کی جانب ہی تو اس کا درجہ بلند ہو گیا لیکن اگر کسی کافر کی پگڑی آپ کو مل جائے اب اس کی تعظیم کریں گے اس کو پاؤں کی ٹھوکریں ماریں گے کیونکہ ادنا کی نسبت آلہ کی جانب ہو گئی تھی اس لئے ادنا کا درجہ بلند ہو گیا اور آلہ کی نسبت پگڑی کی ادنا کے ساتھ ہوئی تھی اس لئے اس کا درجہ اور مقام کم ہو گیا تو جب آلہ کے ساتھ نسبت ہوتی تو ادنا کا درجہ بھی آلہ ہو جاتے ہیں دیکھئے میں اپنے کریم آقا کے نالین مقدس کی مسئل دیتا ہوں میرے کریم آقا کا نالین مقدس مسئلہ کے اعتبار سے علماء تشریف فرمائے ہیں دباغت کے بعد یعنی مخصوص پراسس سے گزارنے کے بعد ہر جہانور کا چمڑا پاک ہو جاتے ہیں سوائے دو کے دو ایسے جاندار ہیں جن کا چمڑا دباغت کے ساتھ بھی پاک نہیں ہوتا ایک انسان ہے ایک خنزیر ہے انسان کا چمڑا اس کی عزت اور عزبت کی وجہ سے خنزیر کا چمڑا اس کے نجس ہونے کی وجہ سے یہ دو چمڑے ہیں جو پاک نہیں ہوتے ان کے سوا ہر جانور کا چمڑا دباغت کے بعد پاک ہو جاتا ہے اس میں وہ زبا شدہ غیر زبا شدہ مرا ہوا حلال جانور حرام جانور کوئی بھی شرط نہیں ہے یہی سبب ہے کہ علماء اکرام کے جو آپ کو اجازت مرامت فرمائی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جوتہ خریدنے سے پہلے تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں جانور کون سا ہے جس کا یہ جوتہ میں پہنے لگاؤں اگر آپ گیلے پاؤں بھی اس پہنے ڈالیں گے تو آپ کے پاؤں پلید نہیں ہو گئے میرے کریمہ کب اس بات کی تحقیق نہیں فرماتے تھے جس طرح میں نے ارز کیا کہ دو جانتر ایسے ہیں جن کا چمڑا پاک نہیں ہوتا ہے ایک انسان یہ اس کی عزت کی وجہ سے اگر یہ بھی پاک ہو جاتا تو معلوم نہیں پھر کیا سے کیا کچھ ہوتا اور دوسرا خنزیم نجسلین ہونے کی وجہ سے ان دو کے سواہا ریکہ تو جو میرے کریمہ کا جو نالین مقدسے بیتن فرماتے تھے اللہ بہتر جانتا ہو کس جانور کا چمڑا تھا زبا شدہ کا تھا یا غیر مضبو کا تھا زبا شدہ کا نہیں تھا میری بات آپ کو سمجھ آگئی نا اور آپ یہ جانتے ہیں جس طرح احدیث یو بارکہ میں میرے کریمہ کرسل ربے کے میراج مقدس کا ذکر ہے قرآن مجید فرقان میں بھی حضور کے میراج اور اسرہ کا ذکر ہے لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ رسول مجیم کو رب کائنات حکم دیا ہو محبوب اپنے جوتے اپنے نالین مقدس اتار کے آؤ سیدنا موسیٰ کلیمنہ کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ کلیمنہ سہرہ سینہ میں تورات لینے کے لئے بارکہ رب الزت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْلَ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ مُقَدَّسِ طَوَا موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آؤ تو مقدس وادی طوا میں آ رہے ہو تو ایک مقدس وادی طوا میں داخل ہو رہے ہو اپنے جوتے اتار کے آؤ وادی طوا میں آنے کے لئے گوہے تور پہ آنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیمنہ کے جوتے اتروائے لیکن اپنے محبوب کو عرش مولا پر بلایا لیکن کہیں بھی نہیں فرمایا محبوب جوتے اتار کے آؤ نہیں ذکر کیا نہیں ذکر فرمایا اس لئے علماء اکرام فرماتے ہیں قرینہ یہ بتاتا ہے کہ حضور بمین نالہ نے مقدس تشریف لے گئے قرینہ یہ بتاتا ہے اگر جا حدیث بارکہ میں سرات نہیں ہے لیکن قرینہ بتاتا ہے کہ جب حضور کو کہا ہی نہیں گیا کہ نالہ نے مقدس اتارو تو ظاہرہ کہ حضور بمین نالہ نے مقدس گئے جو بات اب میرز کرنا چاہتا ہوں وہ غور فرمایے صدرت المنتحہ پہ جا کر جبریل رک گئے اور کیا عرض کیا کہ اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلیاتِ الٰہیہ سے جلکل خاک سیاہ ہو جاؤں گا میں ایک انگلی کی پور کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا جبریل نورانیوں کا سردار ہیں جبریل روحانیوں کے سردار ہیں جبریل کو اللہ نے وہ توفیق و حمد عطا فرمائی کہ جبریل کی پھونک سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے زندہ کر دیا کرتے تھے جبریل کی روحانیت کا یہ عالم ہے جبریل جس سواری پر سوار ہوئے تھے اس سواری کا قدم زمین پہ لگا وہ مٹی سامری نے اٹھا کر اس بنے ہوئے بوت نمہ بچڑے کے موں میں ڈالی تھی اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی جبریل کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا وہ جبریل بھی جہاں آگے بڑھنے سے ڈر رہے تھے کہ تجلیاتِ الٰہیہ سے جل کر خاک سیاہ ہو جاؤں گا میرے نبی اگر نالین مقذب تن فرماتے وہ جوتا آگے چلا گیا کے نہیں اگر رواد عرب کے مطابق میرے کریم آقا نے اپنا لباس مقدس کسی جانور کی اون کا پہن رکھا تھا رواد عرب کے مطابق تو پھر وہ کسی جانور کے بال وہاں چلے گے جہاں جبریل نہیں جا سکے اگر آپ یہ بھی کہیں کہ سرکان نے نالین مقدس زیبتان نہیں فرما رکھا تھا سرکان نے کوئی آپ نے یہ بھی کہہ دے تو مٹی کے وہ ذرات جو میرے کریم آقا کے تلووں کو چوم رہے تھے وہ عرش مولا تک پہنچے کے نہیں پہنچے جبریل بھی پہنچے فیل حقیقت نہ مٹی کا اپنا کوئی کمال تھا نہ جوتوں کا اپنا کمال تھا نہ ان بالوں کا صوف کا اپنا کمال تھا کمال تو مصطفیٰ کریم کا تھا جن کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے تو سوچئے کہ جن کے نالین مقدس کے یہ درجہ ہے تو ان کی ازواج متحرات کا درجہ کیا ہوگا جو نبی کی بیویاں ہیں ان کا درجہ کیا ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری شان عام نہیں ہے تمہاری ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں آگے ان ذمہ داریوں کا رب کائنات نے ذکر کیا کہ تمہاری نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اب وہ تمہیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری کسی بھی ایسی حرکت سے کال سے فیل سے کہیں میرے محبوب مکرم کی شان پہ کوئی انگلی نہ اٹھانے آپ آئے تمہارا درجہ ہی ورا الورا ہوگا کہ تمہاری نسبت میرے محبوب مکرم کے ساتھ ہو گئے ہیں رب کائنا جل اللہ نے ان کی عزت و عظمت اور شان کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن قریب میں ارشار گرامی قدر فرمایا النبی اولاء بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اولاء بلندبالہ ہیں مالک ہیں قریب ہیں زیادہ مختار ہیں امان والوں کے لئے من انفسهم ان کی جانوں کے اللہ کے عزت کی قسم یہ معنی بلکل صحیح ہوگا اتنا مجھے میری جان پر اختیار دیں جتنا میرے نبی کو مجھ پر اختیار ہے میری مرضی کچھ اور ہو کہ میں یہ کرنا چاہوں گا میرے نبی کی مرضی کچھ اور ہو مجھے اپنی مرضی کو چھوڑ کر نبی کی مرضی کو اپنانا ہوگا رب قریب نے واضح تنی لفظوں میں اشار گرامی کا ذرف ہے اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم کوئی ایمان والا ہے ہی نہیں جب تک ہر معاملہ میں تجھے اپنا آقا نہ مانے اور تیرے اختیار کو تسلیم نہ کریں ممہ قدیت آپ جو چاہیں فیصلہ کر دیں اسے فیصلہ قبول کرنا ہوگا گویا اتنا اختیار مجھے میری جان پر نہیں جتنا اختیار میرے نبی کو ہے اس اعتبار سے النبی اولا بالمومنین اکر یہ معنی بھی کیا جائیں کہ نبی ایمان والوں کی جانوں کے مختار ہیں ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ان کی زیادہ قریب ہیں زیادہ عرف ورعالہ ہیں وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُمْ اَزْوَاجُهُ اُن کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں رفتارِ کلام کا تقادہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جلو علیہ شاہ فرماتا النبی ایمان والوں کے باپ ہیں ان کی بیویاں ایمان والوں کی تو جب وہ ماں ہیں تو ماں کا شوہر باپی تو ہوتا ہے لیکن یہاں ربِ کائنات ہے نبی کو باپ نہیں فرمایا کہ کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے نبی کا درجہ باپ کے برابر ہے کروڑوں باپ نبی کے قدموں پر قربان نبی کا درجہ باپ نہیں نبی کا درجہ بہت بلاندھ ربِ کائنات کے بعد سم سے بلاندھ درجہ ہے ہی نبی کا منابری اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ دلایا کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں ان امہات المومنین میں ایک عظیم نام حضرت سیدہ خدا جلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے میں نے عظیم اس بنا پر کہا کہ ان کو عظیم اس ذات نے کہا جس سے عظیم اللہ نے کوئی پیدا کیا ہی نہیں ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں میرے کریم کا اشارہ گرام قدر الجنت تحت اقدام امہاتکم جنت تمہاری ماں کے کہہ دیجئے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہیں خاتون جنت فاطفہ تزہرہ کی جنت بھی خدہدالکبرہ کے قدموں کے نیچے ہیں وہ جو خاتون جنت ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کی اپنی جنت حضرت خدہدالک کے قدموں کے نیچے کتنا بولن درجہ ہو گیا سیدہ آشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی رسول رحمہ نے فرمایا کہ خدہدالکبرہ جیسی کوئی عظیم عورت میری زوجیت میں نہیں آئی میری کریم آکھا رسول عربی شفیع موظم رحمت کی علم شان بیان فرمائی کہ زمانے بھر کی عورتوں میں حضرت خدہدالکبرہ حضرت سیدہ تنیسا العالمین فاطفہ دوزارہ سیدہ مریم اور حضرت سیدہ آسیا میرے کریم آکھا نے چار کو پورے زمانے کی خواتی میں منتخب قرار دیا سیدہ خدہدالکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے قریش کے ساتھ ان کا تعلق ہے تھوڑا اوپر جا کر ان کا سلسل نصب میرے نبی کے سلسل نصب سے مل جاتا ہے خاندان مصطفی کریم میں نے جو کتاب لکھی ہے اسے پوری ڈیٹیل میں لکھی ہے میں ذرا اختصار سے کام لوں گا حضرت سیدہ زاہدہ طیب طاہرہ خدہدالکبرہ کو زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کہا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں آپ کو کیا کہا جاتا تھا طاہرہ اور زمانہ جاہلیت میں میرے نبی کے کیا کہا جاتا تھا صادق اور امین میرے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے جنابے سیدہ خدہجہ کو طاہرہ کہتے تھے یہ حسن اتفاق نہیں ہے بلکہ رب کائنات کا حسن انتخاب ہے ماں آمینہ باپ عبداللہ زوجہ طاہرہ اور ذات بابرکت سیئل سادق اور امین سبحان اللہ تعالی و بیم دے سبحان اللہ تعالی و بیم دے میرے کریم آکر صلی عربی شفیع موظم رحمت کون و مکان علیہ تو اتصان آنے اس جہانِ ننگو بو کی پچیز بہار ملاحظہ فرمائی تھی یعنی ظاہری عمر و بارکہ پچیز میں برس میں تھی حضرتِ خدہجہ رضی اللہ تعالی عنہ گوکے کے پہلے بیوہ تھی دو حضرات کے ساتھ پہلے شادی ہو چکے تھی عطیق اور عبو حالہ کے ساتھ اور ان سے اولاد بھی تھی ہند اور ہندہ بیٹا اور بیٹی اور حالہ یہ بیٹا گوئے دو بیٹے ایک بیٹے کا نام حالہ تھا ایک کا نام ہند تھا اور ایک بیٹی ہندہ یہ تین اولادوں کی ماں تھی ان کی اولادیں جمہور کے نزدیک اپنے ددہال کے ہان زیرے پر ورشتی حضرتِ ہندہ کو بعد میں رسولِ رحمت نے اپنے ربیبہ بنا لیا تھا رسولِ مرشم رحمتِ قون و مکہ علیہ تیوتہ سنا سے قبل یہ دو جگہ شادی کر چکی تھی اور دونوں ان کے خامد فوت ہو گئے تھے کیونکہ ربِ کائنات ان کو عزت و عزبت کی بلندی عطا فرمائی تھی اہلِ مکہ ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے ربِ کائنات ان کو مال و دولت سے نوازا باطنی حسن کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن سے بھی ربِ کائنات ان کو بہت نوازا تھا مکہ مکرمہ کے صاحبِ سروت حضرات نے سردارانِ مکہ نے سنادیدِ مکہ نے اپنے تائین آلہ اور عرفہ سمجھتے ہوئے حضرتِ سیدہ ظاہرہ تو یہ بطاہرہ کے ساتھ نکاح کی خواہش کے اظہار فرمایا مگر جنابِ سیدہ نے ہر ایک کو رد کر دیا دراصل میں وہی کہوں گا یہ ربِ کائنات کی جانب سے سب کچھ ہو رہا تھا پھر وہ وقت آیا کہ حضرتِ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنا مالِ تجارت ملکِ شام کی جانب بھیجنے کے لئے وہ پہلے بھی بھیجا کرتی تھی خود تو تجارت کے لئے نہیں جاتی تھی پہلے بھی لوگوں کو بھیجتی تھی اب ان کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہو میں ایک وہ شخصیت کہ جو پورے مکہ مکرمہ میں پورے علاقہ میں صادق و امی کے اعتبار سے وہ شہرت کی بلندیوں پر فائز ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ وہ میرا مالِ تجارت لے کر ملکِ شام میں چلے جائیں باہر کہہ ساتھ ماب میں حضرتِ خدا جانے پیغام بھیجا کہہ صادق و امی اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو میرا مال لے کر ملکِ شام میں تشریف لے جائیں پھر وہاں سے جو نفع ہوگا آج کوئی بھی آدمی کسی کے ساتھ جب شیرنگ کرتے ہیں تو اس کو یہ تیع کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنے فیصد تو مجھے دے گا اور کتنے فیصد تو خود وصول کرے گا جبکہ میری ہے کام تو نے کرنا ہے اس میں سے دس فیصد تو مجھے دے دے پچاس فیصد تو مجھے دے دے پچیتر فیصد مجھے دے دے یہ اس کے ساتھ تیع کرنا ہوتا ہے کہ کتنا تو دے گا مگر سیدہ خدا جانے کیا تیع کیا بارگرس ساتھ ماب میں پیغام بھیجا میرا مالِ تجارت لے کے ملکِ شام میں چلے جائیں وہاں سے تجارت کر کے واپس تشریف لائیں جتنا چاہیں خود رکھ لیں جتنا چاہیں مجھے دے دیں کوئی ادھرازی نہیں ہے جتنا چاہیں خود رکھ لیں جتنا چاہیں مجھے دے دیں میرے لئے یہی بات بڑی سعادت کی ہوگی کہ ایک صادق کو میرے مال کو لے کے گیا ہے میرے قریب نے اپنے چچہ حضرت ابو طالب کے ساتھ مشفرہ فرمایا اور اس پیشخش کو قبول کر لیا گیا کیونکہ میرے قریب آقا رسول عربی شفیع معظم رحمتِ عالم سے بڑھ کر کوئی عزت والا ہے ہی نہیں ہے ویسے بھی قریش کے ہاں ایک طریقہ کار تھا کہ جو کافلے کا سربراہ ہوتا سالارے کافلہ ہوتا کیونکہ وہ عزت والا ہی ہوتا اور عام آدمی کو سالارے کافلہ امیر بنا ہی نہ جاتا اب سالارے کافلہ میرے نبی تھے حضرت خدا جل قبرانے دو آدمیوں کو ایک میسرہ اور دوسرے غلام کو میرے قریب آقا کی خدمت کے لئے معمور کر دیا کہ جو ان کو ضرورت ہوگی خدمت تم سر انجام دوگے راستے میں پانی پینہ ہے یا کوئی اور شئے ہے ضرورت ہے تو تم ان کے نوکری کی طور پر یہ دونوں خادم ساتھ ہیں راستے میں ایک جگہ پڑھا ہوگی ہیں ایک جگہ ٹھہریں موہابلہ دنیا میں بھی ہیں اور اس طرح دیگر کتب کے اندر بھی میرے قریب آقا تاج جہرے اربوجم شفیع موظم رحمتِ عالم ایک سوکے ہوئے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہو گئے یہ دونوں غلام بھی حضور رحمتِ عالم کی معیت میں تھے اور تاج جہرے اربوجم شفیع موظم رحمت کا وہ مال تجارت بھی جو اونٹو پہ لدہ ہوا تھا ٹیک لگانے کی دیر تھی وہ سوکا اور درخت سرسبز و شداب ہو گیا اس کو نئی کونپلیں پھوٹ آئیں پتے سرسبز و شداب لگ گئے پھول بھی آ گئے قریب ہی ایک گرجہ تھا اس کا راہب جس کا نام نصورہ تھا وہ ایک کتاب ہاتھ میں لیے اپنے گرجہ سے نیچے اترا میرے قریب آقا کے قریب آیا چہرے کو دیکھا پرکھا جانچا سرسلے کے پاؤں تک اور میرے نبی کو کہا میں تمہیں لات و عزہ کی قسم دیتا ہوں بتائیے آپ کون ہیں اس نے دو بتوں کا نام لیا میرے قریب آقا رسول عربی شفیع مظہم رحمت العالم نے سن کر سکت ناگواری کے ظاہر کہ میں دفع ہو جا تو انہیں اتنی بری بات کہی ہے جو میرے نزی کے نہائیت ہی ناپسند دیدہ ہے میں تنی بات کا جواب نہیں دوں گا وہ تھوڑا پیچھ ہٹ گیا پھر اس نے کتاب کو کھولا اور کہہ لگا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے عیسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا یہ نبی آخر زمہ ہے یہ نبی آخر زمہ ہے میسرہ اور دوسرا غلام جو ساتھ تھا دونوں یہ باتیں سن رہے تھے اس کے بعد وہ چلا گیا میرے قریب آقا ملک شاہ میں گئے ان کے صدقہ سے باقیوں کی تجارت کو بھی بہت دفعہ حاصل ہوا میں نے پہلے ارز کیا کہ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں جب واپس آئے تو اب ایک عجب شان کے ساتھ میرے قریب آقا کی تشریف آوری ہو رہی تھی وہ زمانہ میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جن کو عربی میں فتر کہتے ہیں اور کچھ ہوتے تھے جن کو آقب کہتے ہیں جس طرح ایک بچہ فوت ہو جائے تو اس کی دعا آپ کیا پڑھتے ہیں اللہمہ جہولوانا فرطن فرط کہتے ہیں اللہمہ جہولوانا فرطن فرط کسی کہتے ہیں جو آگے آگے چلنے والا یہ آپ نے خانہ بدوش دیکھے ہوں گے جن کو آپ اپنی زبان میں ٹپری واس کہتے ہیں آج ان کے خیمے یہاں ہیں کل وہاں ہوں گے پھر آگے ہوں گے ان کے آگے آگے ایک شخص ہوتا اس کو وہ فرط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے اس جگہ کا تعیون کرتا ہے کہ اب ہمارا ڈیرہ کہاں ہوگا جو آگے آگے جگہ کا انتظام کرنے والوں اس کو فرط کہتے ہیں ایک آقب آقب وہ ہوتا تھا جو کافلے کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اس کے ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی شہ گری جائے کافلے والوں کو شہ گری جائے وہ اٹھا کر کافلے والوں تک پنچا دیں یہ دو آدمی کافلے سو جدہ ہوتے ایک پیچھے ہوتا ایک آگے تو پہلے اگلہ جو بندہ ہوتا اس کو آگے آگے بھیجیتے وہ پہلے آکر اطلاع دے دیا کرتا تھا کہ کافلہ قریب آگیا ہے پھر اس کے استقبال کی تیارہ ہو جاتی تھی میرے قریب آقا کے کافلہ کے بارے بی بی مکہ مکرمہ اطلاع دے دیں جناب سیدہ استقبال کے لیے اپنے گھر کے بالا خانے چوبارے پر چڑھ بیٹھیں اس کافلے کو دیکھنے کے لیے کہ جو پہلے پتہ جو چل گیا اس فرد نے آکے بتا دیا کہ کافلہ آنے والا ہے تو دوسرے لوگ ان وادیوں کی جانب جہاں جس ساتھ سے کافلہ آنا تھا ادھر چلے گئے جناب سیدہ اپنے بالا خانے یعنی چوبارے کی کھڑکی کھول کر اپنی سیلیوں کے ساتھ تشریف فرما ہو گئیں میرے نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو کسی شان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا میرے کریم آکا اپنی اونٹی پر سوار ہیں ایک جانب محسرا دوسرا جانب دوسرا غلام ہے اور سر کے اوپر پرندوں نے یعنی فرشتوں نے سایا کر رکھا ہے میرے نبی بڑی شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں جو نبی خدیاجہ نے دیکھتا تو دیکھتی ہی رہ گئیں اور پھر میرے کریم آکا رسول عربی شفیع مذہم رحمت کون و مکا نے جب مال تجارت کے بارے میں ان کو عطا فرمایا تو ان کی سوچ سے کہیں بڑھ کر تھا پھر انہوں نے اپنے ان دونوں غلاموں سے میرے کریم آکا کے بارے میں دریافت کیا تو ان کی باتیں سنی تو آپ اس قدر جذبات سے مغلوب ہو گئیں کہ فوراں خیال کیا کہ اب میں ان کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں اس کے سوا چارہ کارنی ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کے ساتھ میری نسبت کا قائم ہو جانا میرے لئے باعث سے فخر ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر چنانچہ آز خود جناب سیدہ نے حضور کو پیغام نکا بھیجا حالکہ عام طور پر غیرت کا تقاضی کیا ہوتا ہے دوسرے بڑے بڑے سرداران مکہ سنادید مکہ ان کو پیغام بھیجے تھے مگر انہوں نے کسی کا پیغام قبول نہ کیا میرے کریم کی خدمت میں خود انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ مناسب فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کو تیار ہوں اور آپ کے ساتھ میں رشتہ ازواج میں قائم کرنا چاہتی ہوں میرے کریم آقا نے قبول اعد خود نہیں فرمایا فرما لے کہ میں اپنے چچوں سے مشورہ کر کے قبول کروں گا اگر انہیں اجازت دے دی تو ٹھیک ہے وگدنا نہ سہی جنانچہ میرے کریم آقا نے اپنے چچے حضرت ابو طالب کے ساتھ جائیں میرے نبی نے زندگی کے پچیس بہاریں دیکھی تھی جناب سیدہ کے مبارکہ چالیس برس کی تھی رشتہ ہو گیا جناب سیدہ کی جانب سے ان کے چچا کے بیٹے ورکہ بن نوفل اور چچا عمر بن عصد یہ دو اور میرے نبی کی جانب سے حضرت ابو طالب اور حضرت ابباس اور پھر جو دوسرے لوگ تھے سنادید مکہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ وہ تھے جناب سیدہ کے ہاں گئے پہلے حضرت ابو طالب نے خدبہ دیا میرے کریم آقا کے فضائل بیان کی نات مصطفیٰ بیان کی یہ میرا بیٹا اس شان کا ہے یہ اس شان کا ہے اس شان کا ہے میرے کریم آقا کے فضائل بیان کی ہمارا خاندن اتنا بلندبالہ ہے میں پہلے ارز کچھا اور جناب سیدہ کا خاندن بھی یہی تھا ام المومنین کا جو میرے نبی کا قریش خاندن ان کا بھی یہی خاندن اس کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت خدیدہ کے بارہ میں ان کی شان بیان کی کہ یہ بیٹی میری بیٹی اتنی شان میری یہ بہن اتنی شان والی ہے پھر حضرت ابو طالب کہیں کہ بہتر ہوگا تمہارے چچا یعنی عمر بن عصد بھی بھی شامل ہو جائیں پھر عمر بن عصد نے کھڑے ہو کر حضرت ورقہ بن نوفل کی تائید کی کہ جو کچھ نکاح بلکل حق کا ہے اور پھر نکاح ہوا چار سو دینار یا بیس اونٹنیاں یا بیس اونٹنیوں کی قیمت کے برابر یہ حق کے مہر تھا میرے کریم آکر جو حق کے مہر ادا کیا وہ کتنا تھا مکلے روایتیں ہیں علامہ شیخ عبدالق محدث دیلوی رحمت اللہ تا نے تطبیق یوں فرمائی ہے کہ بیس اونٹنیاں یا بیس اونٹنیوں کی قیمت چار سو دینار دینار سونے کا سکہ ایک دینار کا وزن تقریبا ساڑھے چار ماشے اب اب خود ہی حساب لگا لینا کہ کتنا سونا بنتا ہے یہ میرے کریم آکر سلیر بھی شفیع مظم رحمتِ عالم نے حضرت سیدہ خدا القبرہ کے لیے حق کے مہر قبول فرمایا اس سق کے مہر پہ میرے کریم آکر سلیر بھی شفیع مظم رحمت کی شادی شیفہ ہو گئی نکاح مبارک منقد ہو گیا پھر میرے کریم آکر نے ولیمہ فرمایا ایک رہ پہ ایک ہے دوسری رہ پہ دو اونٹنیاں زبا کر کے میرے کریم آکر سلیر بھی نے شاندار ولیمہ فرمایا اہل مکہ کی دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا اور پھر حضرت ابو طالب کے ہاں تشریف فرما ہو گئے مگر دوسرے ہی دن حضرت خدیجہ کی خواہش پر ان کی تمنہ پر میرے کریم آکر نیا کا لے لیا پھر ادھر منتقل ہو گئے اور حضرت خدیجہ نے اپنا سارے کا سارا مال میرے نبی کے قدموں میں ڈہر کر دیا جتنے علام تھے ان کو ازاد کر دیا زید بن حارسہ میرے نبی کی خدمت فیض دجت میں پیش کر دیا یہ سب اس خوشی میں تھا کہ مجھے رسول مدشم اس کے پندرہ سال بعد میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اس واقعہ کے پندرہ سال بعد میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا جب نکاح مقدس کو پندرہ سال ہو گئے تھے آخر وقت میں میرے کریم آکر نے اعلان نبوت فرمانے سے قبل تنہائی اختیار فرمائی تھی میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آکر رسول عربی شفیع مظلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلہ جیلہ سے آپ سب حضرات کو ہر میں شیفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ توفیق و حمد عطا فرمائے تو آپ غارِ حیرہ کی زیارت کے لیے جبلِ نور کی چڑھائی چڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی مشکل چڑھائی ہیں سیدہ ام المومنین میں بار بار نام لینے سے گریز کرتا ہوں سیدہ ام المومنین کی عمر بار کا اس وقت کتنی تھی جب میرے نبی اللہ علیہ نبوت فرمایا جی ویسے حضرت حال یہ ہے کہ بچوں سے پہلے پوچھونا ہے پانچ ضرب دو جن پنجو دونی وہ دس بتا دیا کرتی آج کر کیلکولیٹر لیتے ہیں کہ ضرب دیکھ کے دیکھتے ہیں وہ چالیس سال کی عمر میں میرے نبی نے ان کے ساتھ شادی فرمائی ہے اس کے پندرہ سال بعد اعلان نبوت فرمایا چالیس پہ پندرہ جمع کر لیں پچپن برس ہو گئے میرے نبی نے تنہائی اختیار فرمائی تو جناب سیدہ میرے نبی کا کھانا لے کر گارِ حیرہ میں پہنچا کرتی تھی میرے نبی کا کھانا لے کر گارِ حیرہ میں پہنچا کرتی تھی میرے کریم آقا کے خدمت فید درجت پہ اور کتنی بڑی بات ہے ایک مرتبہ بھی ارض نے کیا کہ میں گھر میں تنہا ہوتی ہوں آپ وہاں کیوں رہتے ہیں کیا مجھ سے نالا ہیں نہیں وہ جانتی تھی یہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں میں اس کی ایک ادنہ سی مثال دوں گا وقت تو کم ہے لیکن یہ مثال دینا میں ضروری سمجھتا ہوں سلاہ حدیبیہ کے موقع پر جب میرے نبی نے کافروں کی سارے مطالبت مان لیے تھے جو انہوں نے کہا مان لیا جو انہوں نے لکھوانا چاہا لکھوانا لیا میرے نبی نے سارے مطالبت مان لیے اور بات مطالبت ایسے تھے جو مسلمانوں پر بڑے گھران گزریں حضرت فروع کے آدم جذباتی تھے ارد کیا یاد صلی اللہ آپ ان کی ساری باتیں مار رہے ہیں میرے نبی نے کوئی پرواہ نہ کی جو انہوں نے کہا میرے نبی نے وہی مان لیا جو مطالبہ کیا کوئی بات کی ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں گھبرا کے اٹھے حضرت عبو بکر صدیق کے پاس آئے کہل گئے عبو بکر رسول اللہ تیری بات کو ٹالتے نہیں ہیں تو جا بارگر ساتھ ماب میں کافر جو بھی مطالبہ کہتے ہیں ہمارے بندے ہمیں مل جائیں ہم تمہارے بندے واپس نہیں کریں گے تو واپس چلے جو نام حضور کے ساتھ نبوت کا مٹا دو انہوں نے جو کہا رسول اللہ نے سب مالیا ابو بکر تم جا کے حضور کو کہو کوئی تو اپنی بات منوالیں ساری کافروں کی مار رہے ہیں تو صدیق اکبر نے جوابیہ تھا عمر یاد رک وہ اللہ کے رسول ہیں بس وہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں تو حضرت خدیلہ جانتی تھی یہ جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں انہوں نے ایک برد پر بیتر آتا کہ تم تنہائی میں جاتے ہوں میں گھر میں تنہائی ہوتی ہوں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے تو آپ رات گھر رہا کریں نہیں کبھی بھی نہیں کہا اور جب رب کائنات میرے کریم آکر سلربی شفیع مرحبت اللہ پر قرآنی کریم کو نازل فرمایا تو میرے نبی اس دن واپس جب تشریف لائے تو آپ کے پہ کپ کپی تاری تھی اور یہ بات حیرانی کے نہیں ہے میرا اللہ فرماتا فرما دیتا تو اس کا حال کیا ہوتا لرائی تہو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ تو خشیت الہیہ سے اس کے پڑکھچے اڑ جاتے وہ ریتی طرح وہ بیہ جاتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ ہے میرے نبی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے برابر نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ اللہ ہے تو حیبت الہیہ سے وہ پہلا کلام تھا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تو ماز ایک جھلک برائے رات بھی نہیں انڈائریک دیکھی تھی وہ بے ہوش ہو گئے تھے میرے کریم آئے تو کپ کپی جس بھی انور پہ تاری تھی فرمانے لگے حضرت سیدہ خدا جاکو ضم ملونی ضم ملونی مجھے کمبل اڑا دو مجھے چادر اڑا دو جناب سیدہ نے اپنی اگوشی محبت میں لیا حضور کو تسلی دی کمبل بھی اڑا دیا میرے نبی نے کچھ واقعات بیان کیے تو جناب سیدہ کا یہ کہنا تھا اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیوں فکر کرتے ہیں آپ تو غریبوں کے مددگار ہیں بیواؤں کے سہارہ ہیں یتیموں کے آسرہ ہیں آپ تو غربہ کی امداد فرمانے والے ہیں آپ تو لوگوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں آپ کا اللہ پر رحمت ناظر فرمائے گا اور پھر جناب سیدہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورکہ بن نوفل کے ہاں تشریف لے گئیں یہ سابقہ کتابوں کے عالم تھے اور ان کو جا کے کہا کہ ان سے پوچھئے انہیں کیا ہوا تو جب ورکہ بن نوفل نے میرے کریم آکر سلربی سے وہ سب کو سنا تو بکار اٹھیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی ہو آنے والے جبریلی امین تھے آنے والے اس بات کی گواہی جناب سیدہ خداعجات کو برا پہلے ہی دے چکی تھی اس کی گواہی پہلے ہی بلکہ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا جس طرح عرباب سیرہ نے نکل فرمایا کہ میسرہ نے اور دوسرے شخص نے آکے بتا دیا تھا کہ نسطورہ نے بتا دیا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں جناب خداعجات تو حضور کے لانے نبوت سے پہلے ہی پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں پہلے ہی لم تھا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اب رسول ملشم رحمت العالم نے جب یہ سب کچھ فرمایا تو فوراں بغیر کسی ہچکا چاہت کے جناب سیدہ میرے کریم آقا کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئی اسلام قبول کر لیا اس وقت گھر کے افراد کون تھے گھر میں اس وقت جو افراد تو تھے وہ میرے کریم آقا رسول عربی کی چار نبی زادیاں شہزادیاں جناب سیدہ زینب جناب سیدہ رقیہ جناب سیدہ ام قلسوم جناب سیدہ نساء العالمین فاطمہ توزارہ رضی اللہ تعالی عنہن جناب فاطمہ توزارہ کے مبارکہ مشہور روایتوں کے مطابق پانچ برس کی تھی اور باقی شہزادیاں بڑی تھی میرے نبی کے شہزادے حضرت سیدہ قاسم اور حضرت سیدہ عبداللہ یہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے گھر میں دو فرد اور بھی تھے ایک جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی و جقیم اور ایک زید بن حارسہ یہ سارے کے سارے پہلے دن ہی میرے نبی کے دامنے کم سے بزتا ہو اگر حضور کی بہت ہو گیا جی چاہتا تھا میں جناب سیدہ کے فضائل کچھ عرض کروں مگر افتاری کا ٹائم ہونے کے قریب ہو رہا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک دن کا ذکر ہے میرے نبی تشریف فرماتے جبریل بارگاہ رسالت ماب میں حاضر ہوئے میرے نبی تشریف فرماتے ہیں جبریل حاضر ہوئے اور جبریل نے آکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے اللہ نے بھیجا جبریل آتے ہیں آپ کے حکم سے اپنی مرضی تھے تو آتے نہیں تھے یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے خبر دی ہے کہ جا کے میرے محبوب مقرم کو بتاؤ خدیجہ آ رہی ہے وہ آپ کے لئے کھانا سالن پانی لے کے آ رہی ہیں جب وہ آئیں تو انہیں اب ان کے رب کا سلام کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر جب آ رہی ہیں آپ کے لئے کھانے کا سامان لا رہی ہیں وہ آئیں تو ان کو کہنا تمہارا رب تمہیں سلام فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور خوشکمری سنانا کہ تمہارے لئے اللہ نے موطی کا وہ محل تیار کیا ہے کہ جو بڑا پرسکون محل ہوگا وہ تمہارا محل تیار ہو چکا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جناب سیدہ نے میرے کریم آقا کی رفاقت میں پچیس سال گزارے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع مظلم رحمتِ عالم پہ کفارِ مکہ نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے آپ سب ان سے واقف ہیں ساتھوں سال تھا میرے نبی کو اعلانِ نبوت فرمائے جب کفارِ مکہ نے میرے کریم آقا رسول عربی کے ساتھ معاشر تھی معاشی تحذیبی اور تمدنی بائیکار کر لیا اور میرے کریم آقا کو مکہ مکرمہ سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا میرے نبی پہاڑ کے گھاٹی میں جس کو شرب ابی طالب کہا جاتا وہاں رہنے پر مجبور ہو گئے اب نہ تو حضور کو کھانا دیا جاتا تھا حضور کے خاندان کو نہ وہ خود دیتے تھے نہ کسی کو دینے دیتے تھے نہ پانی خود پنچاتے تھے نہ کسی کو پنچانے دیتے تھے نہ تجارت خود کرتے تھے نہ تجارت کرنے دیتے تھے تین سال اسی مسئیبت میں گزرے شدید مسائب وعلام کے وہ ایام تھے جناب سیدہ بھی اور جناب ابو طالب بھی بیمار ہو گئے بچے بھی بلکا کرتے تھے اور پھر تین سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ معایدہ دیمک نے چاٹ لیا میرے کریم باہر تشریف لائے گویا اعلان نبوت کا دسویں سال تھا مگر شرب ابی طالب کی تقالیف نے اتنا اثر کیا کسی سال جناب خدالکبر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو طالب دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے یعنی شرب ابی طالب کی جو تقالیف تھی جو مسائب وعلام تھی اتنے شدید تھے میرے کریم آکر سولے بھی کس چیز کا اتنا غم تھا اتنا غم تھا اتنا غم تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی عامل حزن یعنی غم کا سار رکھ لیا تکلیفوں کا اور دکھ کا سار رکھ لیا میرے کریم آکر کافروں کے ستائے ہوئے اپنے کشان مقدس میں آتے تو جناب سیدہ حضور کی ڈارس بندھا کر میرے کریم آکر سلر بھی شفیع مذہم رحمت کو حوصلہ دے دیا کرتی تھی جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ جی چاہتا تھا میں آپ کے فضال و محامد کو قدر تفصیل کے ساتھ ارز کروں مگر وقت کا دھامن تنگ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ام المومنین کے صدقہ سے میرے کریم آقا کے اہل بیتتار اور سیاہ و اکرام کے صدقہ سے ہمیں زندہ رکھے تو حضور کی سچی محبت میں زندہ رکھے ہمیں موت آئے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں آئے اور قیامت کے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور میں نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے آمین ثمہ آمین وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين